اہل سنت کے فرزند ارجمن ہے اور دوسرا نمبر پر جیس اظیم شخصیت کی سرپرستی بچپن سے حاصل رہی وہ عام مکرم مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صواتی رحمت اللہ علیہ جن کے دروس معالم العرفان کے نام سے دنیا کے اندر پڑھے جا رہے ہیں بلکہ پڑھائے بھی جا رہے ہیں تیسری بڑی شخصیت کہ جن کے سیرے ضائع رہ کر جن کی رفاقت جن کے ساتھ محبت جانبین کی محبت وہ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ صرف نیاز مندی تک کا سلسلہ نہیں تھا عملا رفاقت کا سلسلہ بھی موجود تھا ایسے ہی ایک شخصیت جانشین امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن امام الحدہ حضرت مولانا عبداللہ انور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محبت پیار اور تصوف اور بیعت کا سلسلہ اس طریقے سے حضرت کی وفات کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سٹیج پر موجود علماء یقینا پہچان رہے ہیں اس بات کو ان کے ساتھ بھی تصوف کا سلسلہ بیعت کا سلسلہ حضرت نے قائم فرمایا تھا انیس سو بیاسی کے قریب وفات ہے حضرت امام الحدہ کی حضرت امام الحدہ کی وفات کے بعد بیعت کا سلسلہ ان کے ساتھ قائم فرمایا زمانہ طالب علمی کے اندر مدرسہ کی بزم کے سیکٹری جنرل تھے بدور سیکٹری جنرل اس نظام کو چلایا طلبہ کی جو بزم ہوا کرتی ہے ہفتہ وار یا دو ہفتے کے بعد سلانہ بزم کے موقع پر بزم میں موجود مہمان خصوصی وہ حضرت مولانا قاضی مزر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تھے اور اس آجی کا اس بزم کے اندر بیان تھا شیخ الہند کی شخصیت شروع سے ہی مزاج شیخ الہند کے قریب ہے انہیں کو پڑا ہے انہیں کو سمجھا ہے اور اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو انہی کے اثر موجود ہیں الحمدللہ حضرت شیخ الہند کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی بعد میں مہمان خانے میں خدمت بھی اس آجی ہی کی تھی قاضی صاحب کی جب مہمان خانے میں حاضر ہوئے خدمت کے لیے تو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اور فرمایا مولی صاحب لگتا ہے آپ نے شیخ الہند کو پڑا ہے اور اچھا پڑا ہے صحیح گفتگو ہوئی ہے لیکن اس وقت کیونکہ تعلیم علمی کا زمانہ تھا اور اس آجی پڑھتے تھے اپنے ہی ادارے کے اندر چچا کا مجرسہ تھا چچا جی محترم وہ محتمیم تھے اور والد محترم صدر مدرس سے اور شیخ الہدیس بھی تھے تو بہرحال انسانی تقاضے بھی کچھ ہوا کرتے ہیں ان تقاضوں کے بنیاد پر کچھ حالات ویسے ہی ہوں گے تو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا کہ شیخ الہند کو پڑا بھی ٹھیک ہے گفتگو بھی ٹھیک تھی لیکن شیخ الہند ایسے نہیں تھے شیخ الہند ایسے نہیں تھے بودو باش والے نمائش والے تو اس دن کے بعد سے آئے تک کی زندگی اب یا پاکستان کے سرزمین ہو انڈیا کی ہو بنگلہ دیش کی ہو یا لندن اور امریکہ ہو صورتحال بلکل یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ سب سے بڑا وصف ہے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ قرون پاک کا آخری سبق حفظ کا حضرت درخواستی کو سنایا تھا حضرت درخواستی موجود تھے اس آجی نے آخری سبق سنایا تھا اس آخری سبق کے اندر ہو جاتا ہے بچہ حضرت درخواستی کی آپ روب سمجھ لیں یہ جو بھی سمجھیں سبق سناتے ہوئے ایک آیت بھول گئے صورت مرسلات کی آخری آیات سنا رہے تھے ایک آیت بھول گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُرْكَعُ لَا يَرْكَعُونَ کسی نے بتائی پڑھ لی اب یہ طالب علم ہے حفظ کے طالب علم ہے دو سال کے بعد حضرت درخواستی کے ساتھ پھر ملقات ہوئی گجران والا شہر کے اندر حضرت درخواستی کا حافظہ بھی دیکھئے اور ان کی توجہات بھی دیکھئے جس شخصیت کو ایسی توجہ ایسے انسان کی مل جائے جس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے جو مجذوب ہے جس کی دنیا ہی کچھ اور ہے جس کو اس شخصیت کی توجہ مل جائے اس شخصیت کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے حضرت درخواستی دو سال کے بعد ملقات ہوئی دیکھتا حضرت سامنے بیٹھے ہیں حضرت درخواستی گئے دیکھتا ہی فرمایا وہی آیت پڑھ دی جو اس شخصیت کو بھولی تھی ملتے ہی نہیں ہوں اس شخصیت فرماتا ہے کہ میرے پاہوں تلے سے زمین نکل گئی کہ دو سال کے بعد ایک ایسے آدمی کو کہ جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ابھی تک میں بچہ ہوں طالبیلہ مو پڑھنے والا ہوں اس آدمی نے مجھے اتنا یاد رکھا ہے اور اتنا ہی یاد رکھا ہے کہ اس کو وہ آئیت بھی آئیت ہے کی یاد ہے پندرہ سے سولہ سترہ سال تقریباً یہ نیاز مندی کا زمانہ گزارا ہے انیس سو ساٹھ سے لے کر تقریباً پنجتر کے قریب قریب اور اس کے بعد پندرہ سال سے زیادہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی امارت کے اندر جمعیت علماء اسلام کی ایک اہم ذمہ داری پہلے پانچ سال حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی نیابت کے طور پر نائب کے طور پر پہلے پانچ سال حضرت درخواستی امیر مرکزیہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی نیابت سیکسری اطلاعات کے طور پر حضرت سازی کے ذمہ تھی اور پھر اس کے بعد تقریباً دس سال کے قریب ایسا عرصہ ہے کہ جو براہ راست ذمہ داری تھی دیپری سیکسری جنرل کے طور پر اچھا اس کے اندر عملی رفاقت امیر تو تھے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ لیکن عملی رفاقت کام کے اعتبار سے جن کے ساتھ رہ کر کام کرنا تھا جن کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا ان میں جو نام آتے ہیں وہ نام حضرت مرنہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جن کے نام آج ہم لے کر زبان سے چاشنے محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ عملی طور پر کام کرنے کا جس شخصیت کو موقع ملا ہو عملی طور پر میدان میں کام کرنے کے لئے ساتھ کون تھا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اچھا انیس سو چوہتر کی غالباً بات ہے انیس سو چوہتر کی غالباً بات ہے استاج ادامت برکاتم تحریک ختم نبوت کے مارکے کے اندر اس معاملے کے اندر جیل کی سلاقوں کے پیچھے تھے اور اسی دوران جماعت کی طرف سے اجلاس کال ہو گیا اور اس اجلاس کی کاروائی ذمہ تو تھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے لیکن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے عملی کام استاجی کر کے دیا کرتے تھے استاجی کام کیا کرتے تھے اور مفتی صاحب کے حوالے کر دیا کرتے تھے مفتی صاحب اس کو نافذ فرما دیا کرتے تھے اب استاجی ادامت برکاتم جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہیں اجلاس کی کال ہو گئی جیسے جیسے اور اجلاس کے اندر انتخابات کا مرحلہ تھا جیسے جیسے قریب آتا گیا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پریشانی بڑھتی گئی کہ جس نے میرا کام کرنا تھا وہ تو ہے نہیں تو میں کیا کروں گا مجھ سے تو کام ہوگا نہیں ساجت آمد برکات ہم کی سمجھتے تھے اس بات کو کہ چونکہ میں خادم ہوں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا کام تو میں نہیں کرنا ہے اور اب میں باہر نہیں ہوں حضرت کے پاس نہیں ہوں اور یقیناً حضرت پریشان ہوں گے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر پورے اجلاس کے اندر کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا علیف سے لے کر یاد تک پوری چیز تحریر کی لکھی ایک فائل بنائی اور ملاقات پر آنے والے کسی ساتھی کے ذریعے سے وہ فائل حضرت مفتی محمود تک پہنچا دی جو اجلاس میں شریک تھے وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ جس وقت اجلاس شروع ہوا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جو ابھی کچھ علماء پہلے پریشان حال تھے کہ اجلاس کال ہو چکا ہے اور میری تیاری نہیں ہے کیا ہوگا اب وہی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فائل اپنی بغل میں لیے ہوئے ایسے چہل چہل کا آ رہے ہیں کہ جیسے بہت پڑا خزانہ مل گیا ہو ایسے شخصیات کے ساتھ حملن جس انسان نے کام کیا ہو حضرت مولنہ ابو حسن علی نتوی رحمت اللہ علیہ کی بیعت ان کے پیری مریتی کے سلسلے کے اندر جانا یہ حضرات موجود ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو یہ کتنا بڑا اللہ کا عزاز ہے اچھو یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں مفتی آدم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی دامت برکات ہوں اللہ سلامت رکھے صحت و آفیت کے ساتھ زندگی تعدیر کی حضرت نے لکھا ہے ہستاجی کے بارے کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کا ایک بیان سنا ختم نبوت کے عنوان پر لندن کے اندر کس عنوان پر سنا ختم نبوت کے عنوان پر لندن کے اندر حضرت کا بیان سنا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ ایک سلسلہ محبت پیار کا وہ تو زمانہ تعالی علمی سے ہی تھا یہ مفتی تقیس صاحب کا ہم نے بیان خود سنا تھا کہ ہم پڑھتے تھے اپا جی کے علماری میں کتابیں پڑھی ہوتی تھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی تو ہم ایک کتاب کا جب نام پڑھتے تھے اور اس کا عنوان پڑھتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے کہ ایک ایک مسئلے پر اتنی زخیم کتابیں مسلم کی رات خلف الامام ایک مسئلہ ہے فقہ کا اس پر ایک کتاب آمین بلچاہر پر ایک کتاب مستقل تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ایک روکن پر ایک کتاب لکھی گئی یہ مفتی رفی صاحب کا بیان ہے تو مفتی رفی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا رابطہ اور پیار محبت تو پہلے سے موجود تھا لیکن لندن کا وہ بیان کہ میں نے سنا اس نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ پہلے اگر رابطے میں کچھ کمی تھی تو میں نے رابطے بڑھائے اچھا وہ مفتی آدم پاکستان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہم مسائل کے اندر مشاورت جاری کی مفتی آدم پاکستان کہتے ہیں کہ میں نے مسائلوں کے اندر مشاورت حضرت راشتی صاحب کے ساتھ شروع کی اور آگے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے استفادیہ کے طور پر حضرت کی تحریرات کو پڑھنا شروع کر دیا حضرت کیونکہ لکھاری انیس سو پین سٹھ سے ہیں اٹھالیس کی پیدائش ہے اور پین سٹھ سے لکھنے کا کام کر رہے ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے حضرت کی تحریرات پڑھتا ہوں اپنے فائدے کے لیے اور ساتھ ساتھ ایک بات فرمانے لگے فرماتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کے اندر متعدد صفات ایسی ہیں جو بڑی قابل رشک ہیں یہ مفتی آدم پاکستان کی بات دھورا رہا ہوں فرمایا کہ حضرت کے اندر بہت زیادہ صفات ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں ان قابل رشک صفات میں سے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ توازو آجزی اور انکساری کی ہے اور ساتھ لکھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس صفت کو اپنانا چاہیے اور دوسری صفت فرمایا دوسری صفت ان کے اندر یہ ہے جو قابل رشک ہے امت کی فکر امت کے مسائل کی فکر ان مسائل کو حل کرنے کی فکر جس انداز کے ساتھ جس محبت برے انداز کے ساتھ اور مصبت انداز کے ساتھ اپنا تو اپنا دشمن بھی جس کی بات کو بھورا نہ لگے نہ اس کو بھورا کہے جس کی بات کو دشمن بھی تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ سن لے اور یہ تو ایک میں انہی شاہد ہوں استاج مولانا سیف اللہ صاحب بھی اس کے شاہد ہیں ایک ایسا آدمی کے جو دہ ریا تھا وہ کہتا تھا کہ میں پورے پاکستان میں پھیرا ہوں جس مولوی کے پاس گیا ہوں اس کے ہاتھ میں لٹھ ہوتی ہے مارنے کے لئے میری پاس سننا کوئی گوارہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں ملک میں پھر پھر کر ایک مولوی مجھے ملا ہے جو میری بات سنتا بھی ہے مجھے جواب بھی دیتا ہے اس واقعہ کا میں بھی شاہد ہوں اور اس حاج مولانا سیف اللہ خالد صاحب بھی گوائے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے جو بات سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے باقی دنیا کے اندر جتنے مولوی میں نے دیکھتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لٹھی ہے بس مارنے کو تیار ہے سننے کو تیار نہیں یہ محبت پرہ انداز مفتی آدم پاکستان کہتے ہیں کہ یہ انداز حضرت کا ہے اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے ان کی خدمات وہ قابل بیان نہیں ہیں وہ ہم بیان کر بھی نہیں سکتے اللہ تعالی حضرت کا بس سایہ ہمارے سنوں پر قائم اور دائم فرمائے آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان جیسے شخصیات معاشرے کے اندر کر کوئی بندہ صرف سوچ لے ایسی شخصیات کے بارے میں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو شخصیات کے نام بتلائے ہیں امانداری سے بتلا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا انسان وہ یک لکھنے والے نے عجیب بات لکھی اس نے لکھا لاہور کی ہیں شاید انہوں نے لکھا کہ حضرت دامت پر قاتو ہم امت کی فکر کے اندر جب لکھتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ لکھتے ہیں جس درد کے ساتھ لکھتے ہیں اور جس فکر کے ساتھ لکھتے ہیں اس فکر تک پہنچنا کسی اہم انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اب وہ وہاں تک پہنچنا بس کی بات نہیں اس لیے بات سمجھ نہیں آتی جب سمجھ نہیں آتی تو پھر اشکال بولنے والے پر ہو جاتا ہے اشکال لکھنے والے پر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہم خدمات پیان نہیں کر سکتے صرف ہم ایک علامتی طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں بطور شاگیرت بطور خادم ایک کارکن کی حیثیت سے تو یہ میں نے جو بات تک کیا ہے یہ صرف میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اپنی جماعت خدام فکر اسلاف کی طرف سے ہم نے تیہ کیا تھا ایک جلاس کے اندر کہ ہم علامتی طور پر اگر اس کی کوئی قیمت کوئی قدر و منزلت نہیں ہے لیکن ایک علامت ہے لوگوں میں ایسے ہوتا ہے لوگ ایسے کرتے ہیں تو صرف لوگ ایسے کرتے ہیں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے ہم نے ایک نشانی کے طور پر ایک شیلڈ تیار کی تھی تو وہ ہم نے ہماری خواہش تھی کہ ہم جماعت کی طرف سے حضرت اساجید احمد پر قاتل ہم کو وہ پیش کریں وہ خدمات کا اعتراف نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ خدمات کا اعتراف نہیں ہے صرف وہ ایک محبت کا اظہار ہے ہماری طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں جتنے کم سے ممکن ہوا ہم نے صرف اس کے اندر محبت کا اظہار دکھلایا ہے تو وہ ہمیں آپ تمام اظہارات کی موجودگی کے اندر آپ اظہارات کی موجودگی کے اندر میں جماعت کے سر پر استیالہ